ماں کا دودھ بچے کے لیے کیوں عام ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائی مربانی سسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلد مل سکے تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ماں کے دودھ کی اہمیت کو جتنا اجاگر کیا جائے کم ہے ماں کا دودھ پینے والے بچے وضائیات کی کمی کا شکار نہیں ہوتے اور زندگی کا آغاز اچھی صحت سے کرتے ہیں آئیں ماں کے دودھ کی اہمیت اور اس کے پوائد کو مزید تفصیل سے پڑھتے ہیں ماں کے دودھ کے پوائد ماں کے دودھ میں چھکنائی پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار موجود ہوتی ہے اس لیے یہ بچے کے لیے دودھ حازم ہے یہ دودھ ہمیشہ ساپ اور جرسین سے پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ ماں کی چھاتی سے سیدھا بچے کے موں میں جاتا ہے ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں یہ ہر وقت تیار ملتا ہے اور اس کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ماں کا دودھ سب سے سستا ہے کیونکہ اسے پیسے سے نہیں خریدا جاتا اس کے لیے بائد حرچہ دودھ پلانے والے ماں کی اضافی خوراک پر ہوتا ہے چونکہ اوپر سے دودھ خریدنے سے کئی کم ہے ماں کا دودھ بچے اور ماں کے درمیان ایک آسشتہ اور محبت کو جنم دیتا ہے ماں کا دودھ پلانا اس کے لیے بچے کے دوران وقفہ رکھنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یہ منع جاتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں دوسرے حمل کو ایک محدود عرصے تک روک سکتی ہیں ہمارے ملک میں جیسے ایک روایتی معاشرے میں بچوں کو چھاتی سے دودھ پلانا ایک فطری عمل ہے اس لیے ہمارے ملک میں خاص طور پر دہاتوں میں ماں کو اس کے لیے تیار کرنا یا خاص تربیت دینا ضروری نہیں ہے لیکن شہروں اور قصبوں میں جہاں جدید زندگی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور بچے کی غزہ کے مطلق اشتہار کی برمار جاری ہے وہاں ماں اپنے چھاتیوں سے دودھ پلانے کی صلاحیتوں کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ